السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں خوشباش ہیں ویلکم کہتی ہوں میں آپ کو لیسن نمبر ایٹ میں جو کہ use of prepositions کے حوالے سے ہے آج کی جو prepositions ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں this is the last one and that is about the prepositions of instrument or agents ٹھیک ہے prepositions of instrument یا پھر agents یہ prepositions کی last important قسم ہے جس کو ہم نے آج کی لیسن میں ڈسکس کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے یہ ہماری بہت سی confusion کو دور کرے گی یہ انگلیش بولتے ہوئے کہاں پر کیا لکھتے ہیں اور کہاں پر کیا بولتے ہیں بہت ساری اسی جگہوں تھے جہاں ہم confused ہوتے ہیں تو اس confusion کو ختم کرنے کے لیے سیریز کو چلائے گیا تھا جیسے کہ آپ کے سامنے کے example ہے we hit the nail with a hammer ٹھیک ہو گیا تو اس کو گہرائے میں سمجھنے کے لیے understanding کو develop کرنے کے لیے دیکھتے رہیں ویڈیو لیسن کو اند تک تو اس ہم ریفلیک بیک کریں گے پرپوزیشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پرپوزیشن بولنے والے کو یا لکھنے والے کو allow کرتی ہے کہ دو سپریٹ چیزوں کے درمیان میں جو ریلیشن ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں ڈسکرائب کر سکیں جیسا کہ آپ پچھلی تمام پرپوزیشن کے سیریز میں ان سب کو ڈسکس کر چکے ہیں پرپوزیشن آف ٹائم کو آپ دیکھ چکے ہیں پرپوزیشن آف پلیس کو آپ دیکھ چکے ہیں پرپوزیشن آف موومنٹ کو پرپوزیشن آف مانر کو پرپوزیشن آف میجر پزیشن سورس یہ سب ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے اس میں کون سے ورڈ چوز ہوتے ہیں اور کس سچویشن میں کون سا ورڈ لگا جاتا ہے آج جو لاسٹ کرین ہے ایک ایسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو دوسری چیز کی وجہ سے ہو رہی ہو ایک ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہو رہی ہو جیسے کہ نیچے ایک سنٹینس لکھا ہوا ہے دس بوک اس ریٹن بائے ویلیم ورڈز ورڈ یہ ایک کتاب ہے ٹھیک ہے دس بوک یہ کیا ہے یہ کتاب ہے اب یہ کس کی وجہ سے کتاب کس کی وجہ سے ویلیم ورڈز ورڈ کی وجہ سے تو یعنی کہ اگر آپ نے بتانا ہو کہ اگر آپ جو بھی جملہ بول رہے ہو اس میں ایک چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کسی دوسری چیز کے تعاون سے ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کونسی پرپوزیشن کی ٹائپ استعمال کرتے ہیں پرپوزیشن آف انسٹرومنٹ اور ایجنٹ کریکٹ اس کو زیادہ اچھے سے کلارٹی لانے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں بائے ورڈ کی کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں لائک آپ کے سامنے کے اگزامپل ہے the poem daffodils was written by william wordsworth اچھے یہ poem نہیں ہوتے ہم poem کہہ دیتے ہیں that is poem poem the poem daffodils was written by william wordsworth اچھے یہاں پہ by جو word use ہو رہا ہے چک ہے یہاں پہ یہ کیا ہے پرپوزیشن ہے آف انسٹرومنٹ اور ایجنٹ یعنی کہ یہ poem ہے جس کو جو poem daffodils ہے لیت سے جس کی ہم بات کہہ رہے ہیں this is my favorite one comment box میں ضرور بتائیں کہ daffodils کیا آپ نے پڑھی اور آپ کو کیسی لگتی ہے so daffodils was written by this poem was written by william wordsworth یعنی william wordsworth نہ ہوتا تو daffodils بھی نہ ہوتی اچھا اس کی بات ہے eri was hit by the ball while playing cricket ٹھیک یعنی eri ہی ایک لڑکا ہے جو کہ injured ہو گیا ہے due to a ball اب اگر یہ ball نہ ہوتی تو یہ injured بھی اس کو بھی چھوٹ نہ لگتی ٹھیک ہو گیا تو آپ clearly سمجھ پا رہے ہیں کہ proposition of instrument یا agent کیا define کرتی ہے ایک چیز کا دوسری چیز ایک چیز رہ جاتی کچھ ایسا ہم hairpin والا جو گار like we used to do that like گاڑی کو کھولنے کے لئے بھی ہم یہ کام کرتے ہیں anyways i opened the door with a hairpin اچ اب دیکھیں open the door ایک کام ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ with والا ہم نے جو preposition جو کر رہے ہیں ٹھیک hairpin کیا ہے اگر hairpin نہ ہوتی تو ہم گاڑی کا lock نہ کھول پاتے یعنی ایک کام ہو رہا ہے دوسری چیز کی وجہ سے اوکی so the next one is ali is going to london next month with his mom ٹھیک ali next month london جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ ٹھیک اوکی the last one pen کو lucky اور اس طرح سے مانتے تو یہ lucky pen ہو گا تو میں کیا کر سکوں گا بہتر لکھ سکوں گا تو اس میں کیا اور ایک چیز کسی دوسری چیز کی وجہ بن رہی ہے یہ پہ یہ جو with ہے یہ کیا ہے preposition of instrument یا پھر agent ہے hopefully preposition of instrument اور agent آپ کو clear ہو گیا ہے کہ کس طرح ایک چیز دوسری چیز کا باعث بنتی ہے this is as simple as that اس کو اپنی note channel میں ضرور لکھیں شام میں ٹیسٹ ہوگا آپ سے پوچھا جائے hopefully prepositions کو لے کر بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ اب بہت زیادہ clear ہیں آپ کو اچھے clarity ہے understanding ہے کہ کہاں on لگنا ہے کہاں in لگنا ہے کہاں into لگنا ہے کہاں پر above لگنا ہے کہاں below لگنا ہے کہاں with لگنا ہے کہاں buy لگنا وغیرہ کو بہت زیادہ sophisticated way میں اور deep understanding کے ساتھ ہی لگانا چاہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ چینج نہ ہو جائے جہاں پر ہم goodbye کہیں پروپوزیشن سیریز کو اور آپ کو بتانا چاہوں گی نیکس لیسن میں سیکھنے والے is rm b وغیرہ استعمال کے بارے میں اور یہ جو سیریز ہے انگلیش میں کہاں پر کیا لگے گا یہ بہت واسٹ ہونے والی ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر ہم کنفیوز ہوتے ہیں could اور would ہے might out ہے there are so many words hundreds of words جہاں پر ہم کنفیوز ہوتے ہیں یہ پر یہ ورڈ لگانا خیال رکھے گا اللہ حافظ